السلام علیکم اللہ ویلکم ٹو او ٹو پاکستان یوٹیوب چینل اس پی ڈٹ انٹ میسی لاسی کا اس کی نیکٹس کلاص میں میں آپ سب کو کیونکم کرتا ہوں پری بیویس کلاص سے ہم نے او آتھرنٹیکیشن اور آتھرائزیشن کا تافک شرائٹ کیا ہے جس میں ہم نے اپنا ثریتیکل پورشن کور کیا اپنی بیسیکس کور کی وڈیز او آتھرینٹیکیشن وڈیز اتھرائزیشن How to Implement Authentication and Authorization I hope so کہ آپ کے Authentication and Authorization کے Basic Threatical Concepts Clear ہو گئے ہوں گے آج کس کلاس سے ہم جب Practical Example ان کے دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کے جتنے تھوڑے بہت کنسپٹ رہ گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ Cover Up ہو جائیں گے سو آج کس کلاس سے ہم اپنی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے جو ہم نے پریویس کلاس میں بات کیا تھی کہ ہم اس طرح کی ایک اپلیکشن کریئر کریں گے اور رول بیس اکسیس کے طور پر یہاں پہ کچھ یوزرز کو ایڈ کریں گے ایک میرے پاس گسٹ یوزر ہوگا ایک میرے پاس میرا ویور ہوگا ایک میرے پاس میرا ایڈمین ہوگا جب کوئی بھی گسٹ میری ویب سیٹ کو وزٹ کرے گا تو اس سے صرف ہوم اور لاغن کا بٹن ڈسپلے ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ سے کوئی بھی لنک ڈسپلے نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی کوئی یوزر میری ویب سیٹ پر لاغن کرے گا اس کے پاس دو لنکس کی ایکسیس ہوگی لسٹ ایمپلائی اور ڈسٹ ڈپارمنٹ کی اور اگر کوئی ایڈمن لاغن کرتا ہے تو اس کے پاس ان سب بھی لنکس کی ایکسیس ہوگی وہ لسٹ بھی چیک کر سکتا ہے وہ ایمپلائی بھی ایڈ کر سکتا ہے ڈپارمنٹ کو بھی ایڈ کر سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس کسی بھی ایک پروفیشن ویب سیٹ کے اندر ہوتا ہے آپ کسی جو انورسٹری کی ویب سیٹ دیکھ لیں کسی ارگنیزیشن کی ویب سیٹ دیکھ لیں کوئی پوائنٹ آف سل کا ساپٹویر دیکھ لیں کوئی انونٹری کی ویب سیٹ دیکھ لیں اگر کوئی ریجسٹر جوزر ویب سیٹ پر لاغن کرتا ہے تو اس کے پاس ڈیفرنٹ لیئورز کی ڈیفرنٹ لنکس کی ایکسیس ہوتی ہے لیکن اگر ایڈمن لاغن کرتا ہے تو اس کے پاس ایڈمن ڈیش بورٹ کی کمپلیٹ بیگراؤنڈ کی ایکسیس ہوتی ہے تو ہم کس طرح سے رول بیس ایکسیس جہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے اس پر اتھنٹیکیشن اور اتھرائیزیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں آج کے اس کلاس میں ہم ان تمام کنسرپس کو لرن کرنا سٹارٹ کریں گے سو کلاس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلاس کو لائک لازمی کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اگر کسی نے اتھنٹیکیشن اور اتھرائیزیشن سیکھنا ہو تو وہ میرے چینل پر ویزٹ کر سکتا ہے تو اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو چلیں اپنی کلاس کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک سب سے پہلے ہم اپنے سینیریو کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس اپلیکیشن کو کریئٹ کرنا ہے تو کس پوائنٹ سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے مجھے یہاں پہ ایک ڈیٹا بیسز چاہیے جس کے اندر میرے امپلائی کا ریکارڈ ہو میرے ڈپارمنٹس کا ریکارڈ ہو میرے جوزر کا ریکارڈ ہو جو بھی لاغن کر رہا ہے یہاں لاغ اوٹ کر رہا ہے یہاں ریجیسٹر کر رہا ہے سو ہم پہلے ڈیٹا بیسز کریٹ کریں گے اس کے بعد اپنے سلیوٹ کو ڈیزائن کریں گے then ہم اس پہ اتھنٹیکیشن یا اتھرائیزیشن کی فنکشنالٹی کو ایمپلیمنٹ کریں گے سو میں یہاں سے آ جاتا ہوں اپنے ایسکویل کے اندر میں نے یہاں پہ تین ٹیبلز کریٹ کیے ہیں ایک یوزر کا ایک ایمپلائی کا اور ایک ڈپارمنٹ کا یوزر کے اندر میرے پاس یوزر آئی ڈی کی فیلڈ ہے یوزر نیم کی فیلڈ ہے پاس ویٹ کی اور رول کی اسی طرح ایمپلائی کے اندر ایمپلائی آئی ڈی نیم سیلری جنری دپارمنٹ آئی ڈی اور دپارمنٹ کے اندر دپارمنٹ آئی ڈی نیم اور ایکٹیو ڈی اور اس کے بعد دپارمنٹ اور ایمپلائی کا جoks میں میں نے دیلیشن بنا دیا ہے تو میرے پاس یہ options آ جائیں گے دیکھیں foreign کی relationship name آپ نے simple ok ok کر دینا ہے تو آپ کا یہ relation یہاں پہ create ہو جائے گا میرا relation already بن چکا ہے اس لئے میں اسے یہاں سے cancel کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اسے save کر دینا ہے تو یہاں سے آ کے آپ کو ان کی data types دکھا دیتا ہوں میرے پاس یہ tba user کا table ہے اس کے بعد یہ employee کا table ہے اور اس کے بعد یہ department کا table ہے جب آپ یہ تینوں tables create کر لیں گے تو system databases کے اندر آ کے اپنے simple new database پہ click کرنا ہے اور یہاں سے ان تینوں tables کو select کر کے add کر دینا ہے آپ کے پاس یہ تینوں tables add ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کا relation بنا کے save کر دینا ہے ok میں اسے یہاں سے save کر دیتا ہوں کے بعد database کو design کرنے کے بعد ہمارا next step ہوتا ہے اپنی mvc application کو create کرنا اور اپنی database کو اپنی application کے اندر import کرنا یا application کے اندر idio.net entity data model کو use کرتے ہوئے add کرنا تو یاد رکھے گا جب بھی ہم پہلے database کو create کریں اس کے بعد اپنی application کو create کریں اسے ہم کہتے ہیں database first approach جس میں ہم database کو پہلے create کر رہے ہیں collection کے اندر import کر رہے ہیں علاوہ ہمارے پاس second method ہوتا ہے code first approach کا ابھی تک ہم نے complete course کے اندر code first approach کو discuss نہیں کیا انشاءاللہ آنے والے کچھ classes کے اندر آنے والے کچھ weeks کے اندر ہم code first approach کو بھی detail میں cover up کریں گے لیکن most ne جو recommend کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ database first approach کو use کریں کیونکہ initial level پہ یا beginner level پہ database first approach کے ثروع اپنی website کو create کرنا implement کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو میں یہاں سے آجاتا ہوں اپنے viral studio کے اندر اور ایک نیا project کر لیتا ہوں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں یہاں پہ viral studio 2017 کو use کر رہا ہوں اور میرا یہ professional ورین ہے ہو سکتا ہے میرے پاس بہت سے options آ رہے ہوں آپ کے پاس کوئی option نہ آ رہا ہو اس کی ایک reason یہ ہوتی ہے کہ آپ نے previous ورین کو use کیا ہے آپ میرے 2015 کو use کر رہے ہوں یا آپ professional کے علاوہ کوئی اور ورین use کر رہے ہوں سو میں یہاں سے آ کے career new application پہ کلک کر دیتا ہوں میرے پاس new project کی window open ہو گئے یہاں سے web کو select کر لیں اور asp.net web application اسے میں جہاں پہ store کروانا ہے میں اسے browse کر لیتا ہوں میں اسے desktop پہ ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں سے آ کے مجھے authentication کی application career کرنی ہے میں کوئی بھی اسے نام دے دیتا ہوں odds 2 اور اس کے بعد یہاں سے اپنا framework select کر لیں میرا یہاں سے 4.6.1 framework select ہے اور میں اسے ok کر دیتا ہوں ok اب میرے پاس next window آگے یہاں سے مجھے empty project ہی select کرنا ہے اور اس کے بعد mvc architecture کو select کرنا ہے اور ok کر دیتا ہوں ok میرے پاس میری application completely load ہو چکی ہے جہاں سے میں اسے close کر دیتا ہوں اور ایک دفعہ اپنی application کو build کر دیتا ہوں اور یہاں سے rebuild اور اس کے بعد اپنے solution کو ایک دفعہ build کر دیتا ہوں جہاں سے solution پہ رائٹ کلک کیا اور یہاں سے rebuild solution ok میرے پاس new option آگیا rebuild all succeed اب next step کیا ہے میں نے اپنے database کو import کرنا ہے میں اپنے project کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں سے add اور add کے بعد یہاں پہ آکے میرے پاس option آگیا adio.net entity data model اگر آپ کے پاس جہاں پہ option نہ آ رہا ہو تو آپ new item پہ چلے جائیں اور یہاں پہ آکے search کرنے adio.net تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گا یہاں سے آکے model کا کوئی بھی name رکھ لیں میں نے اپنی database کا جو name رکھا ہو میں mostly وہی name prefer کرتا ہوں auth model اس کے بعد add پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ میرے پاس یہاں سے پوچھ رہا ہے what should the model contain کہ اپنے model کس طرح سے یہاں پہ design کرنا ہے یا import کروانا ہے entry framework designer from database یہاں اس کے علاوہ کچھ اور options ہیں ہم یہاں سے select کرتے ہیں entry framework designer from database کہ میرا database سے میرا model یہاں پہ add کر دو اس کے بعد next کر دے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے اپنے database کو select کرنا ہے میں یہاں سے connection string کو copy کر لیتا ہوں connection string copy کی اور واپس جہاں پہ آکے new connection پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ آکے اپنے server name paste کر دیں اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ SQL server کے اندر windows authentication کو use کر رہے ہیں تو یہاں پہ windows authentication ہی رہنے دیں لیکن اگر آپ SQL کے authentication اپنے username یا password کو لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنے username اور password کو add کر دیں میں یہاں پہ windows authentication کو use کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے آکے اپنے database کو select کر لیں میرے پاس اور database ہے اور test connection کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا connection successfully create ہوا ہے یا نہیں اگر میں اسے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد further اوکے کر دیتا ہوں اگر میرے database جہاں سے select ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اس کی connection string کا name بھی add کر دیا میں یہاں سے next کر دیتا ہوں اور entry framework 6 ہی رہنے دیں اور next کر دیں اب یہاں پہ آکے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس database کے اندر کون کون سے tables کو یا views کو یا store procedures کو select کرنا ہے ابھی تک ہم نے views پہ بات نہیں کی ہم نے store procedures اور functions پہ بات نہیں کی انشاءاللہ آنے والی classes میں ان کو بھی discuss کریں گے یہاں سے میں سبھی tables کو select کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر میرے پاس diagram بھی آگئی میرے پاس میرے تینوں tables بھی آگئی اور میں یہاں سے finish کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس میری database add ہو چکی ہے یہاں سے دیکھیں department اور employer کا اپس میں relation بن چکا ہے اور اس کے بعد میرے پاس tbl user کی class آگئی اور system کی class آگئی اسے میں simple یہاں سے آکے cross کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی application کو ایک دفعہ build کر دیتا ہوں جب application successfully build ہو جائے تو اپنی solution کو ایک دفعہ build کر دیتا ہوں میرے پاس build succeed ہو گئی اب میں یہاں سے آکے اسے minimize کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں میری application میری database کہاں پہ ہے یہاں میں دیکھیں auth model کے اندر میری complete database ہے کٹی کے اندر میرے پاس تینوں tables آگئے اوکے اب ہم چل کے اگر ہم اس stage پہ اپنی application کو run کریں تو کیونکہ ہم نے کوئی بھی controller add نہیں کیا کوئی view add نہیں کیا تو obviously ہمیں error ہی generate کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک controller کو add کر لیتا ہوں add اور controller یہاں سے ہم میری empty controller ہی رکھنا ہے اور add پہ click کر دیتے ہیں اپنے controller کا کوئی ایک name رکھ لیتے ہیں میں اسے home controller کیا دیتا ہوں اور میرا یہاں پہ controller add ہو گیا اب اس کے ساتھ میں اپنا ایک view attach کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں میں نے کوئی بھی view means اپنا کوئی بھی html page اس index کے ساتھ یا اس action کے ساتھ attach نہیں کیا میرے پاس یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی میرے پاس bootstrap کی file میں نے add نہیں کی کوئی بھی javascript jql کی file add نہیں کی میں نے کوئی بھی اپنا layout اس میں add نہیں کیا so mvc5 کے اندر یا میں کہوں view studio 2017 یا 15 کے اندر یہ functionality provide ہے کہ جیسے ہی ہم اپنا first view create کریں گے ساتھ یہ میری bootstrap کی file بھی add کر دے گا javascript jql کی file بھی add کر دے گا اور میری default layout page کو بھی add کر دے گا تو کیس طرح سے یہاں پہ میں right click کرتا ہوں index پہ اور add view کر لیتا ہوں اور یہاں سے آ کے empty رہنے دیتا ہوں اور simple add پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک content کا folder add ہو گیا ہے جس کے اندر میرے پاس bootstrap کی files add ہیں اسی طرح میرے پاس نیچے ایک script کا folder add ہے جس کے اندر javascript jql کی files add ہیں اور add then میرے پاس اس نے اس views کے اندر shared کا folder add کیا اور view start کی ایک file اور اس کے بعد layout کی ایک file کو add کر دیا اور اس کے اندر میری تمام bootstrap کی files link ہیں so اگر آپ video studio 2012 use کر رہے ہیں یا کوئی previous variant use کر رہے ہیں تو آپ کو manually یہ تمام files add کرنے پڑیں گی bootstrap کی files بھی add کرنے پڑیں گی اس کے علاوہ اپنے common layout page کو بھی add کرنا پڑے گا اور manually اس کے اندر تمام files کو link کرنا پڑے گا so اس لئے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ 2017 کو install کر لیں یا 2019 کو install کر لیں اوکے میں یہاں سے آکے اسے cross کر دیتا ہوں اور اسے بھی یہاں سے آکے cross کر دیتا ہوں یہاں سے آکے میں اسے name دے دیتا ہوں home page اب اگر اس state پہ میں اپنی application کو run کرتا ہوں میں یہاں سے control shift بھی دباؤں گا میری application build ہو جائے اس کے بعد solution select کیا ہے control shift بھی دبایا اور application کو میں run کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں میرا icon سا layout display ہوتا ہے اوکے میرے پاس میری application run ہو چکے ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس home page display ہو رہا ہے by default میرے پاس home page آ رہا ہے میرے پاس home page کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہر application کا ایک route define ہوتا ہے یہاں سے اگر آپ آجیں app start کے اندر اور app start کے اندر میرے پاس route config کی فائل ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں default route اس کا کون سا ہے یہ کس controller کو run کرے گا اور اس controller کے کس action کو run کرے گا by default یہ home controller پہ جائے گا اور اس کے index action کو run کرے گا سو ہم نے ایک home controller بنایا تھا اور اس کے اندر index action بھی بنایا تھا اس نے by default اس نے index action کو run کر دیا یہ ہو گیا ہمارا home controller اب ہم چال کے اپنے department اور employees کا controller create کر لیتے ہیں میں یہاں پہ آجاتا ہوں add اور controller اب یہاں پہ دیکھیں میں نے empty controller نہیں create کرنا ہے میں نے یہاں پہ create کرنا ہے mvc controller with views using entry framework اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ automatically جتنے views مجھے چاہیے ہوں گے departments related index کا view ہو create کا view ہو edit کا view ہو automatically اس کے اندر complete functionality add کر دے گا یہاں سے آکے اب میں add پہ کلک کرتا ہوں میرے سے پوچھ لے گا کہ model class کون سے select کرنی ہے میں یہاں پہ clear کرنا چاہتا ہوں department کا اس کے بعد اپنی connection string کی file select کر لیتا ہوں auth اور اس کے بعد یہاں سے آکے اپنے layout page کو select کر لیتا ہوں views اور اس کے اندر shared کا folder اور layout اور اسے ok کر دیتا ہوں اس کے بعد controller کا name میں رکھ لیتا ہوں میں یہاں سے department controller چاہیے اور اس پہ add کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں scaffolding ہو رہی ہے جتنے بھی views چاہیے ہوتے ہیں ایک controller کے اندر وہ تمام views by default یہاں پہ add کر دیتا ہے کہ میں یہاں سے آکے control m o کرتا ہوں تو میرے پاس تمام views minimage ہو گئے یہاں پہ دیکھیں index کا view اس کے بعد details کا view اس کے بعد create کا action اس کے بعد یہاں سے دیکھیں edit کا get کا علیہ دا سے post کا علیہ دا سے اسی طرح delete کا action اس نے create کر دیا اور ان کے ساتھ views کو بھی attach کر دیا اگر میں یہاں سے آکے index پہ right click کرتا ہوں go to view کرتا ہوں اس کے اندر functionality add ہو چکی ہے اوکے اسی طرح اب مجھے imply کا controller add کرنا ہے میں add کرتا ہوں اور controller اور یہاں سے views mvc5 controller with views using entry framework اور add پہ click کر دیتا ہوں یہاں سے میرے سے model class پوچھ رہا ہے مجھے اس دفعہ implies کی class کو use کرنا ہے اور context plus میرے پاس وی select ہے اور یہاں سے آکے load page بھی select ہے اور اس کا میں name change کر دیتا ہوں مجھے یہاں سے imply controller چاہیے اور add پہ click کر دیتا ہوں تو میرے پاس میرا imply کا controller بھی add ہو گیا اب اسے میں control m o کروں گا تو میرے سبھی views minimize ہو گئے جاتے دیکھیں سبھی views add ہو چکے ہیں ایک دفعہ میں اپنی application کو rebuild کر لیتا ہوں control shift بھی price کروں گا میرے پاس application build ہو گی اس کے بعد میں solution کو build کر لیتا ہوں میرے پاس solution بھی build ہو گیا اوکے اب most important point کیا ہے کہ ہم نے اپنے layout page کے اندر ان links کو add کرنا ہے سو یہاں سے آ جائیں views کے اندر اور یہاں سے shade کے اندر میرے پاس layout page ہے layout page کے اندر دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی بھی link add نہیں ہے سو یہاں سے جا کے میں کر دیتا ہوں how to Pakistan اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اپنے links کو add کر لیتا ہوں listہ میرے پاس جہاں پہ ہم نے بات کی تھی اس application کے اندر یہاں پہ دیکھیں home list employer list department add employee add department اور add the end login کا اوکے department اور یہاں سے آ کے employee اب یہاں پہ مجھے add کرنا ہے سو add کرنے کے لیے ہمارے پاس کس نام کا action ہے ہمارے پاس create name کا action ہے سو میں یہاں سے create کو copy کرتا ہوں اب اس stage پہ اپنی application کو run کرتے ہیں میں یہاں سے اسے run کر کے دیکھتا ہوں اوکے میرے پاس سبی links add ہے میں list department پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس departments کی list open ہو گئی میں یہاں سے list employee پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس سبھی list open ہو گئی employees کی add department پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس department add کرنے کا form open ہو گیا میں add employee پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں سے add employee form open ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس میرے department list بھی آ رہی ہے اوکے ابھی جتنے links ہمیں چاہیے تھے ہمارے سبھی links add ہو چکے ہیں کس طرح سے ایڈ ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے لیوڈ پیج کے اندر ان سبھی لنکس کو ایڈ کیا ساتھ ان کے انڈیکس اور ایکشنز کو ایڈ کر دیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اس انڈیکس پہ جاؤ اس ڈپارٹمنٹ کے اس انڈیکس پہ جاؤ اس کنٹرولر کے اس انڈیکس کو اوپن کر دو اوکے سو آئی ہوپ سو کہ یہاں تاکہ آپ کو سمجھ لگئی ہوگی اب نیکس کلاس کے اندر ہم یہاں پہ لاؤگن پیج اٹائچ کریں گے اور اس کے بعد اتھنٹیکشن کی فنکشنیلٹی کو ایڈ کریں گے تو آج کیسے کلاس کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں آپ کا اس کلاس میں کوئی بھی کویسٹن ہو کوئی سمجھ نہ آئے ہو تو میرے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اس کے بعد اس کلاس کو لائک لازمی کر دیجئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ اگر کسی نے اتھنٹیکشن اتھرائیزیشن سیکھنا ہے تو اس ٹینل پہ آگے کمپلیٹ کورس اپلوڈ ہے جس کے اندر ایم وی سی سے لیل ایک ایک کنسیپ ڈیٹیل کے اندر میں نے ڈیسکس کیا ہے ڈیٹیل کے اندر اگزیمبلز کے ساتھ کورپ کیا ہے سو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میں چینل پہ نیو ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ بٹن آرہا ہوگا اور اس پہ کلک کر کے سبسکرائب لازمی کر دے سو اب ملتے ہیں نیک کلس کے اندر تفتہ کے لیے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ